اسلام علیکم آج ہم اپنی دوسری ویڈیو سٹارٹ کر رہے ہیں اور اس میں ہم آپ لوگ کو بتائیں گے کہ فائیور کے اوپر کام کیسے کرنا ہے فائیور کے اوپر کلائنٹ آپ کو کیسے ابروچ کرے گا اور کون سے لوگ فائیور کے اوپر کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے ہم ایک دو تین منٹ کا جو نا فائیور کا انٹرڈکشن لے لیتے ہیں اس کے بعد ہم چلیں گے فائیور پروفائل کرییشن کی طرف چلتے ہیں ہم اپنے بروزر کی طرف اب اس میں آپ کو یہ تمام چیزیں نظر آ رہی ہوں گی ان سب کے بارے میں آپ لوگ کو پتہ ہی ہے کہ یہ چیزیں کیا چیز ہوتی ہیں اور فائیور کے اوپر بہت سارے لوگوں نے پہلے کام کیا ہوا ہے لیکن میں اس لیے ایک ہلکا سر ڈیٹیل آپ کو بتا دیتا ہوں وہ اس لیے بتا دیتا ہوں کہ بعض سٹوڈنٹ ہیں اور بعض دوئے ایسے بھی ہیں جو کہ نیو ہیں اور ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا اب یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس یہ دیکھو یہ کیٹ آگریز ہیں یہ تمام کی تمام کیا ہے کٹ آگریز ہم ان کو کٹ آگریز بولتے ہوتے ہیں تو یہ تمام کی تمام کی تمام کی purchases ہے یہ میں نے اپس کیا ہے اس کا سارچن جن ہے تھوڑا ساتھ اگر میں اس کو نیچے سکرول ڈاؤن کروں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ جو تمام کی تمام امیجز آ رہی ہیں نظر آپ لوگو کو یہ ایک چلی ہمارے پاس سے فائیوری کی گیگز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے یہ والی میں جے والی میں جے والی میں اور یہ والی میں تمام کی تمام کیا ہوتی ہیں فائیوری کی گیگز ہوتی ہیں اچھا اس میں ک participe نظر آ رہی ہوگی یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس اس بندے کا نام ہے جو کہ seller ہے جس نے یہ gate create کی ہوئی ہے یہ اس کا کیا ہے user name ہے یہاں پہ پر customer seller ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فائیوری نے اس بندے کو جو Edwards 5X ни один لیول دیا ہوا ہے یہ اس لیول کے پر بیٹھا ہوا ہے یہ جو آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے اس گیک کی ٹائٹل ہے یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے اس کے ریویوز لگے ہوئے ہیں اور یہاں پہ وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کے ٹوٹل کتنے آرڈر لگے ہوئے ہیں اور یہاں پہ وہ ہمیں سٹارٹنگ پرائس بتا رہا ہے کہ یہ بندہ اس کی سٹارٹنگ پرائس اتنی ہے یہ آپ لوگ کو یہ کام کر کے دے گا تو یہاں تک تو آپ لوگ کو سمجھ آج کی ہوگی باقی فائیور کی پر جہاں تک کام کرن کی بات ہے تو میں آپ لوگ کو یہ بتا دوں کہ فائیور کی اوپر وہ والا بندہ کام کر سکتا ہے جو کہ تھوڑا بہت پڑھا لکھا جانتا ہو پڑھنا لکھنا اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے یہ کہ آپ لوگ کو جو انا انگلیش یہاں پہ موصلی آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے تو یہ تمام چیزیں پڑھنی ہوتی ہیں اگر کوئی بندہ پڑھا لکھا ہوگا تو تب ہی وہ بندہ جو انا یہ کام کر سکے گا ادرویز کوئی ایسا بندہ یہ کام نہیں کر سکتا ہاں اگر اس کے ساتھ کوئی ایسا بندہ ہو جو کہ اس کو بتانے والا ہو تو تب ہی وہ بندہ کام کر سکتا ہے ایسے نہیں کر سکتا خیر وہ اگر ایک بندہ پڑھا لکھنا ہو تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ پڑھے لکھیں نہیں بھی ہے تب بھی وہ فائیور کے اوپر کام کر رہے ہیں ان کو میتھر بتا دی گئے ہیں کہ اس طرح سے آپ لوگوں نے کام کرنا ہے ٹھیک ہے اب فائیور کے اوپر ایک قلائنٹ آتا ہے آپ لوگ کو اپروچ کیسے کرتا ہے ایک اس کرنا پہلا میتھڈ میں آپ لوگ کو یہ بتا دوں کہ ایک بندہ آتا ہے اس کا پہلا میسے میں بتا رہوں کہ قلائنٹ آتا ہے آپ لوگ کو اپروچ کرنے کے لیے پہلے پہلے کیا کرتا ہے کاس اوپن کرتا ہے اس کیا ہونے کے بعد یہاں پہ نیچی دیکھیں اس کی بہت ساری سب کسٹی bringing subtیک ہے یہ سیم ڈیجیٹل مارکیتٹے میں سب کٹیوریز ہوں گے ریٹنگ انٹراسلیشن کے بھی بہت سارے ہوں گے ویڈیو اور انیمیشن کے بھی بہت سارے ہوں گے ٹھیک ہے تو ایک بندہ آیا کلائنٹ آیا اس کو کیا کرنا ہے اس کو سپوز لوگو ڈیزائن کروانا ہے وہ آکے گرافکس اینڈ ڈیزائن کے اوپر کلک کرے گا نیچے اس کے اوپر کیا کرے گا لوگو ڈیزائن کے اوپر کلک کرے گا تو لوگو ڈیزائن کے اوپر جو ہی وہ کلک کرے گا تو اس کے پاس نیچے جو ہے نا بے شمار کے ہونکی گیس آ جائیں گی یہ وہ تمام گیس ہیں جن کے اوپر لوگ کیا کر رہے ہیں لوگو ڈیزائنے کی سرویسز دے رہے ہیں سمجھا رہی ہے جہاں تک تو یہ ہمارے پاس وہ تمام گیس ہیں جس کے اوپر لوگ کیا ہیں لوگو ڈیزائنے کی سرویسز دے رہی ہیں ایک میتھر تو یہ ہو گیا کہ آپ لوگ کے پاس دینا یہ کلائنٹ کیسے اپروچ کرے گا دوسرا میتھر کیا ہے وہ سیدھا آئے گا فائیور کے سرچ بکس میں اور وہاں پہ لکھے گا لوگو ڈیزائن وہاں پہ کیا لکھے گا لوگو ڈیزائن لوگو ڈیزائن لکھنے کے بعد سرچ کرے گا تو اس کے پاس دوبارہ سرچ کرنے کے بعد اس کے پاس بے شمار کیا آ جائیں گی گگز آ جائیں گی جو کہ کیا ہے یہاں پہ لوگ بیٹھ کے لوگو ڈیزائن کی سرویسز دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو ایک کلائنٹ ہمارے پاس آتا ہے وہ اس طرح سے اپروچ کرتا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے جناب تو بنانی ہے فائیور کی ایڈی ٹھیک ہے فائیور کی پروفائل ہم نے کیا کرنی ہے کریئیٹ کرنی ہے فائیور کی پروفائل کریئیٹ کرنے کے لیے آپ کو اوپر اس کارنر میں آپ کے پاس دو آپشن نظر آ رہے ہوں گے ایک ہمارے پاس کیا ہے سائن ان کا اور ایک ہمارے پاس کیا ہے جائن کا ٹھیک ہے ہم یہاں پر جائن کریں گے جس کی پہلے سے کوئی ڈے ہو ہماری پہلے سے کوئی ڈی نہیں ہے اس لینے کیا کرے اس کو ہم یہاں پر جائن کریں گے جائن کرنے کے بعد سب سے پہلے وہ ہم سے کیا پوچھ رہے defenders میں ایمیل ایک دے دیتا ہوں اپنی ایمیل ہمارے پاس ایمیل میں دے رہا ہوں ٹھیک ہے جناب یہ میں نے اپنی ایمیلیں دے دی اب میں اس کو کیا کروں گا کانٹینیو کروں گا جو ہی کانٹینیو کروں گا وہ مجھ سے پوچھے کہاں بھی آپ کا یوزر نیم کیا ہے اور آپ کا پاسفلڈ کیا ہے ٹھیک ہے تو وہ مجھ سے کیا پوچھے گا یوزر نیم اور پاسفلڈ پوچھے گا تو یہاں بھی میں کیا کروں گا اس کو یوزر نیم دوں گا کیا دوں گا میں یوزر نیم کوئی بھی دے دوں گا ٹھیک ہے جی یہ میں نے کہا گیا یوزرنیم دے دی ٹھیک ہے وہ کہہ رہے کہ یہ یوزرنیم already taken ہے آپ کوئی اور یوزرنیم دے دیں تو ویور یوزرنیم دے دیں جو کہ میں رہے جی میل کا ہے ٹھیک ہے وہ کہہ رہے کہ کوئی پاسورٹ بتاؤ ٹھیک ہے ہم کوئی پاسورٹ بتائیں گے میں کوئی پاسورٹ لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے جناب یوزرنیم بھی میں نے دے دیا اور پاسورٹ بھی میں نے دے دیا اب میں اس کو کیا کر رہا ہوں create کر رہا ہوں اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کہہ رہے کہ ہاں جی آپ کا جو ایک اکاؤنٹ بن گیا لیکن آپ اس کو کیا کریں گے آپ اس کو verify کریں ٹھیک ہے وہ مجھے کیا کر رہے کہ آپ اس کو کیا کریں verify کریں اب اس نے میرے جی میل کے اوپر مجھے ایک message دے دیا ہے ٹھیک ہے میں اپنے جی میل کو open کروں گا تو وہاں پہ مجھے ایک message آیا ہوا ہے اور اس message کو ہم میں کیا کروں گا اس کو verify کر لوں گا اس کو صرف just open کر لوں گا ٹھیک ہے تو میرے mobile میں یہاں پہ open ہو چکا ہے تو میں mobile میں اس کو کیا کر رہا ہوں verify کر رہا ہوں تو میرے mobile میں یہ جی میل جو نا verify ہو جائے گا تب میں اس کو refresh کروں گا چلیں جی میرا جو جی میل ہے نا وہ verify ہو چکا ہے میں اب اس کو refresh کروں گا تو وہ مجھے بتا دے گا کہ آپ کا جو جی میل ہے نا وہ verify ہو چکا ہے یہاں پہ وہ کیا کر رہا ہے یو نیڈ ٹو ایکشن کنٹیکٹ سپورٹ برہل یہ ویریفید ہو گیا آپ کو یہاں پہ کیوں کہ بتا رہا ہے ویریفید ہو گیا ہے مارے پاس ٹھیک ہے جی چلیں جی اب ہم کیا کرتے ہیں میں یہاں پہ سیدھا یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوں گا یہ والی پروفائل ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کلک کرنا ہے اس کے اوپر آپ لوگ کلک کریں گے اور جو میں اس کے اوپر کلک کروں گا تو آپ کے پاس ایک لسٹ اوپن ہو جائے گی یہاں پہ آپ نے سیدھا کیا کرنا ہے پروفائل کے اوپر جانا ہے سیدھا آپ نے کیا کرنا ہے پروفائل کے اوپر جانا ہے کیونکہ یہ میں جلدی جلدی اس لیے کروا رہا ہوں فائیور کو ٹھیک ہے یہ پروفائل کریشن ہر کسی کو آ جاتی ہے جو مین لیکچر ہے وہ ہمارے آگے ہیں ہم اس میں جو انا ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے ہم اس میں ہر چیز کو ڈیٹیل کے ساتھ لے کر چلیں گے کہ ہم انہیں کیا کرنا ہے پروفائل کریشن تو بہت آسان ہے ہر بندہ پروفائل بنا سکتا ہے ہر بندہ اس کو یہ طریقہ کاراتا ہے کہ جیمل کے ذریعے پروفائل بنوانی ہے یہ سارا کچھ آگے جو انا مین جہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے وہ ہمارا اگلہ لیکچر ہے وہ ہے ہمارا پاس کیولڈ ریسرچ کیولڈ ریسرچ ہم تین میٹھٹ سے دیکھیں گے اس کے بعد ہم کیا کریں گے گیگ کریشن گیگ کریشن سے جو ہے نا وہ ہوگی وہ ہم ایڈوانس لیول کے پر کریں گے ہم کیولڈ ریسرچ بھی ایڈوانس لیول کے پر کریں گے ٹھیک ہے اور یہ میں آپ لوگ کو پروفائل ہے اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت کام لوگ ایسے ہیں جن کو پروفائل کا پتہ نہیں ہوتا چلے جی ٹھیک ہے تو اس میں ہمارے پاس کیا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کیمرہ کا آپشن نظر آرہا ہے مطلب یہاں پہ آپ نے کوئی ایک تصویر اپنی لگانی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ایک جو ہے نا پینسل کا اپشن آپ لوگ کو نظر آرہا ہے اس کے اوپر ہم کلک کریں گے تو یہاں پہ وہ پوچھ کر کے ہاں بھی آپ کس چیز کے اوپر کام کرنا جاتے تو اپنی ٹیگ لینڈ بتاؤ ٹھیک ہے ٹیگ لینڈ میں سپوز بتا جاتا ہوں کہ ہاں بھی میں جو ہے نا ایک گرافک ڈیزائنر ہوں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ میں یہ لکھوں گا کہ میں ویڈیو اوڈیٹنگ کی کام بھی کرتا ہوں ٹھیک ہے اب میں نے کیا لیکن یہاں پہ گرافک ڈیزائنر ہے ویڈیو اوڈیٹر یہاں ویڈیو اوڈیٹنگ ٹھیک ہے ویڈیو اوڈیٹر لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ویڈیو اوڈیٹر میں اس کو اپ ڈیٹ کر دوں گا اب یہاں پہ یہ دیکھا ہے کہ وہ میری پروفائل کی نیچے مجھے شو کروا رہا ہے ٹھیک ہے کہ یہ بندہ گرافک ڈیزائنر اور ویڈیو اوڈیٹر ہے اب اس سے میں نیچے چلے جاؤں گا اب یہاں پہ آ جاتے ہیں ڈسکرپشن اب اس ڈسکرپشن میں آپ لوگ نے کیا لکھنا ہے سب سے پہلے میں آپ ڈسکرپشن میں یہاں پہ نہیں لکھوں گا وہ آپ لوگ نے خود لکھنی ہے میں بتا دیتوں کہ لکھنا کیا چیز ہے اپنا انٹرو لکھنا ہے ٹھیک ہے اپنا انٹرو اپنا انٹرو کیا ہوگا بس یہ لکھنا ہے کہ my name is salam اپنا نام لکھنا ہے اس کے بعد اپنی qualification کچھ بھی نہیں لکھنی بالکل اس کو لکھنی کی ضرورت بھی نہیں ہے qualification وگر اپنی کچھ بھی نہیں لکھنی صرف اور صرف کیا لکھنا ہے اپنا انٹرو لکھنا ہے اچھا انٹرو لکھنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے جو ہی آپ لوگ کا انٹرو ہو جائے گا نیچے آپ لوگ انہیں لکھنی ہے اپنی experience اور آپ نے یہ لکھنا ہے کہ ہم کس چیز کے پر کام کرتے ہیں ایکسپیرینس لکھنا ہے ایکسپیرینس کے بعد آپ لوگوں نے کیا لکھنا ہے آپ لوگوں نے اپنے جو ہے نا وہ پروفیشن لکھنا ہے کہ آپ نے کس چیز کے پر جہاں پر آپ نے کام کرنا ہے ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ گرافک ڈیزائننگ ہے یا ویڈیو ایڈیٹر ہے ایڈیٹنگ ہے یا کیا چیز ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے ایکسپلین کرنا ہے ٹھیک ہے اپنے اس جو آپ لوگوں کی سکیل ہوگی گرافک ڈیزائننگ کی ہوگی یا ویڈیو ایڈیٹر کی ہوگی جس چیز کی پر ہوگی نا اس کو آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا بہت ایکسپلین کرنا ہے ایکسپلین کرنے کے بعد آپ نے کیا لکھنا ہے اس کے سلوشنز لکھنے ہیں ٹھیک ہے کہ ہاں بھئی میں جو یہ گرافک ڈیزائننگ کا کام کرتا ہوں آپ لوگوں کو جو جو ایشوز آ رہے ہوں گے میں ان کو جانا سالف کروں گا یا جو بھی ہوگا وہ آپ نے کیا کرنا ہے سلوشنز لکھنے ہیں سلوشن کس طرح کے لکھنے ہیں کہ آج کل کے جو روزمرہ زندگی میں لوگوں کو گرافک ڈیزائننگ میں جو سلوشنز یا ویڈیو ایڈیٹر میں جو سوری سلوشن پرابلمز آ رہی ہیں ٹھیک ہے ان کے سلوشنز آپ نے لکھنے ہیں آخر میں آپ نے کیا لکھنا ہے آخر میں آپ نے لکھنا ہے فیل فری ٹو کنٹیکٹ می یا جو بھی آپ نے لکھنا ہے ایک بہت خوبصورت قسم کی جو انا آپ نے ایک سنٹینس لکھنا ہے اس میں آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی مسئلہ ہو تو آپ بلا جاتے مجھے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں تو ڈسکرپشن آپ لوگوں نے اس طرح لکھنی ہے اور اس کو اپ ڈیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے میں نے تو اس طرح لکھا اب یہاں پہ بات آجاتی لینگویجز کی ٹھیک ہے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں انگلیس سیلیکٹ کر کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے انگلیس سیلیکٹ کر کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور ساتھ میں کیا کرتے ہیں جو پاکستانی ہوتے ہیں وہ آپ اردو سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور ساتھ میں وہ ہندی بھی سیلیکٹ کر لیتے ہیں اس لیے تاکہ ان کو بھی ہندی کی سمجھ آ جاتی ہے لیکن میں آپ لوگوں کو رکمیٹ کروں گا کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے اردو اور ہندی بلکل لکھنا ہے جرمن لکھنا ہے اور اس کو آپ نے بیسک کر دینا ہے بیسک کیوں کرنا ہے کیونکہ یوں ہی آپ کے پاس جرمنی کا کوئی بندہ اگر آ جائے گا تو اس کے ساتھ آپ بیسک مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف جرمنی کے اندر اس کی لینگویجز کے اندر ڈیل کر سکیں گے باقی جو کام ہوگا وہ تو پھر انگلیش میں ہی ہوگا لینگویجز کے اندر ڈیل کر سکیں گے اس کے فیدہ یہ ہے کہ وہاں پہ جب کوئی کلائنٹ آتا ہے تو فائیور کی اپن بیشمار جن کے فیلٹر لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ان فیلٹر کو لوگ استعمال کر کے کلائنٹ استعمال کر کے بندہ ڈونتا ہے کچھ فیلٹر ہوتے ہیں لینگویجز کے کچھ فیلٹر ہوتے ہیں کنٹریز کے ٹھیک ہے تو کچھ فیلٹر مطلب اسی طرح تحت ہوتا ہے کہ لیولز کے حوالے سے جو ہی ایک بندہ آتا ہے لینگویجز کی فیلٹر استعمال کرتا ہے وہاں پہ وہ جرمن سیلیکٹ کرتا ہے تو جرمن لیگو جا آپ کی سیلیکٹ ہے اس لیے آپ کی جو ہے نا پروفائل بھی وہاں پہ رینکنگ میں شو ہو رہی ہوگی ٹھیک ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک لکھنا ہے فرنچ ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ آپ نے باہر کے ملکے جو کہ یوں سمجھو کہ یہ جو والے ملک ہیں جن کے اوپر جو ہے نا وہ لوگ مطلب ایک جس کو ہم بولتے ہیں کہ پروفیشنل لیول کے پر لوگ جو جہاں پہ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایک سپینش کر دینا ہے اس طرح سے آپ نے یہ والے لینگویجز آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے اس سے فیدہ کیا ہوگا کہ کلائنٹ آپ کی طرف آئے گا بس ہم اتنے لینگویجز ہی ایڈ کر سکتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ لینک اکاؤنٹ آپ نے یہاں سے اپنا اکاؤنٹ لنک کرنا ہے یا نہ کریں آپ لوگ کی مرضی کیونکہ اگر آپ فیس بک گوگل یا کسی بھی قسم کا اکاؤنٹ یہاں پہ کنیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا ہوگا وہ کسی بھی کلائنٹ کو کسی بھی بندے کو شو نہیں ہوگا یہ بس ایک فارمیلٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس سے ہوگا کیا اس سے فائیور کو جو ہےنا آپ کے اوپر ٹرسٹ زیادہ آ جائے گا ٹھیک ہے وہ فائیور سوچ گیا کہ یار جی اس بندے نے جو اپنی اوریجنل فیس بک ایڈی جہاں پہ لینک کی ہوئی ہے فائیور جو ہےنا آپ کے اوپر ٹرسٹ زیادہ کرے گا تو اگر کرو گو تو بہتر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے کیا جائیں کہ سکیلز آ جائیں گے ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ وہ تمام والے سکیلز یہاں پہ ایڈ کرنے ہیں جو سکیلز ہمیں آتی ہیں سپوز میرے پاس کیا ہے گرافک ڈیزائنگ ہے ٹھیک ہے تو گرافک ڈیزائنگ نیچے آ جاتی اس کو میں سیلیکٹ کروں گا ایکسپیرینس لیول آپ نے ایکسپالٹ سیلیکٹ کرنی ہے ٹھیک ہے تاکہ بندہ جو ہے نا اس کو پتہ لگے کہ یار یہ بندہ گرافک ڈیزائنگ ہے ایکسپالٹ ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے ایک اور ایڈ کرنا ہے وہ کیا ہے ویڈیو اڈیٹر ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے نا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے وہ تمام کی تمام آپ لوگوں نے سکیلز اس میں ڈال دینے ہیں ٹھیک ہے جو کہ آپ لوگ کو آتے ہیں اور یہاں پہ آپ نے تمام سکیلز کے ساتھ ایکسپالٹ سیلیکٹ کرنا ہے جو ایکسپیرینس لیول ہے ٹھیک ہے یہ تمام کی تمام آپ لوگوں نے یہاں پہ سکیلز آپ لوگ نے ایڈ کرنی ہے اس کے بعد کیا جاتا ہے ایڈیوکیشن آ جاتا ہے ٹھیک ہے ایڈیوکیشن آپ لوگ کی جو بھی ہوگی وہ آپ لوگوں نے ایڈ کر دینا ہے کیونکہ فائیور اس چیز کو نہیں دیکھتا ہوتا کہ آپ کی ایڈیوکیشن جو ہے نا وہ کسی کو شو نہیں کرواتا ہوتا سارا کچھ ساردیوکیشن یہاں پہ بات آ publishers ہیں پھر آپ نے کیا یا سارڈیوکیشن آدھا تھا آپ نے کہا جانا ہے کہ телефон ڈیوکی ایڈے جانا ہے کہ مجھے گرافٹ دیزئینے کی ملی ہوئی ہے ٹھیکی چیز کی مجھے with ڈیڈیوکیشن آگے کی سارڈیفیکیشن ملی ہوئی ہے demographic آپ لوگوں کو کسی سارڈیفیکیشن ہی آپ نو پہ سنی طرف لے کہہ جانا ہے کہ مجھے سرٹیفیکیٹ ڈھی ہے کسی ایک بڑے ادارے کا نام لٹھ لیں جو کہ پاکستان کے اندر گرافک ڈیزئینر کروار ہوتا ہے سپوس میں ایروزگار کا ہی نام لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے ایروزگار پاکستان میں نے اس کا نام لکھ دیا کہ ہاں بھی ایروزگار پاکستان والوں نے مجھے گرافک ڈیزئینر کی سرٹیفیکیٹ ڈھی ہے تو یہاں پہ تصویر وغیرہ سرٹیفیکیٹ کی کچھ بھی نہیں مانگتے بلکل بھی کچھ بھی نہیں مانگتے آگے آپ نے یہر سیلیکٹ رہنا کہ ہاں بھی کس سال آپ نے جوانا سرٹیفکیٹ لی آپ نے کہنا کہ دوزار انیس میں دوزار بیس میں دوزار اٹھارہ میں جو بھی آپ لوگوں کو مناسب لگے آپ نے کیا کرنا ایڈ کر دینا ہے یہ ایڈ ہو جائے گا اس کے بعد آپ ایک نیو ایڈ کر سکتے ہیں جس میں آپ ویڈیو ڈیٹنگ بھی شامل کر سکتے ہیں ایک نیو ایڈ کر سکتے ہیں جس میں آپ کنٹینٹ ریٹنگ بھی شامل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ لیکچر ہمارا کچھ زیادہ لمبا ہو گیا ہے اس لیے ہم نے آج صرف صرف پروفائل کرییشن دیکھی ہے تو کل ہم انشاءاللہ اگلی نیکٹ لیکچر میں اسی یہاں پہ پروفائل کرییشن سے آگے ہم اس کو لے کر چلیں گے کہ ہاں جی ہم کی ورڈ ریسارچ کیسے کریں گے ہم سب سے پہلے کی ورڈ ریسارچ کریں گے ہمارا کی ورڈ ریسارچ جو ہی کمپلیٹ ہوگا تب ہم گیگ کرییشن کی طرف جائیں گے کیونکہ گیگ کرییشن میں ہم کیا کریں گے کی ورڈ ریسارچ کمپلیٹ ہوگی تو ہم انہی کی ورڈ کی اوپر جو ہے نا ہم اپنی گیگ کرییٹ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھی پروفائل کرییشن کی اس لیے میں نے ان کو جو ہے نا ڈیٹیل میں زیادہ ڈسکس نہیں کیا تو جو ڈسکس کرنے والی تھی وہ میں نے کیا ایک لینگویجز کو میں نے ڈسکس کیا ایک میں نے اکاؤنٹ کو ڈسکس کیا ایک میڈ سکیلز کو کیا اور ایک میں نے کیا کیا سرٹیفیکیٹ کو کیا تو یہ ڈسکس کرنے والی چیزیں تھی باقی انشاءاللہ نیف لیکچر میں ہم ملتے ہیں اور آپ لوگوں کو جانا پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتاتے ہیں کہ کی ورڈ ریسارچ کیسے کرنی ہے ہم تین طریقے سے کی ورڈ ریسارچ کریں گے اور انہی کو لے کر چلیں گے اس کے بعد گیک کریشن کی طرح چلیں گے چلیں جی ٹھیک ہے ملتے ہیں نیف لیکچر میں